مختلف مواقع پر گفتگو ہوتی ہے مختلف مناسبتوں سے گفتگو ہوتی ہے کہیں تفسیر خطبہ نحج و بلاغہ ہے کہیں تفسیر خطبہ جناب السیدہ ہے کہیں حکمت علی ہے یہ سب مناسبتیں یا عنوان مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے اور وضاحت بعض حصوں کی وضاحت کسی دوسرے حصے کے اندر ہوتی ہے اگر اس پورے مجموعے کو پورے منظومہ کو پورے منظوم نظام کو فکر کو کوئی پیگیری کرے پڑے گا تو اس کو اصل بات اس کو سمجھ میں آتی ہے لیکن جو الگ الگ کلپ سنتے ہیں بعض مومنین کی عادت ہے اس وقت زیادہ تار یہ ہیں ویٹس ایپ والے مومنین کہ جو صرف فلم پوری دیکھتے ہیں باقی ہر چیز کا کلپ پسند کرتے ہیں فلمیں پوری دیکھتے ہیں بلکہ مقرر دیکھتے ہیں لیکن باقی چیزوں کے کلپ پر اختفا کرتے ہیں فارج کرو اگر دو گھنٹے کی گفتگوئے تو دو منٹ کے کلپ پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لی جو کچھ آپ نے کہا اگر دو گھنٹے پوری بھی سن لیں اور دیگر موضوعات نہ سنیں تو بھی گمان نہ کریں کہ سمجھ میں آگئی کوئی بات کلپ سے نہیں سمجھ میں آتی کلپ سننے والے اس تواہم سے باہر آ جائیں کہ وہ اس پورے منظومہ فکری کو احاطہ کیے ہوئے ہیں یا سمجھ رہے ہیں جب تک انسان وقت نکال کے پوری اس نظم کو پڑھے نہیں علامہ اقبال نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ان کے ایک شیر سے کسی کو کچھ سمجھ منی آتا وہ کلپ ہے علامہ اقبال کا ایک شیر ایک نظم علامہ اقبال اس وقت سمجھ میں آتے ہی کہ جب انسان پورا منظومہ فکری علامہ اقبال کا دیکھے مشاہدہ کرے پڑھے امام خمینی کے کلپ سے امام خمینی سمجھ میں نہیں آتے منتشر افکار جن کے ہیں یا کوئی فکر نہیں ہے ان کی کلپ کافی ہیں چونکہ انہوں نے کلپ میں ہی سب کچھ کہہ دیا ہے لیکن امام خمینی کے ذہن امام خمینی کے نظریات کا ایک پورا منظومہ ہے جس طرح منظومہ شمسی ہے اس کا ایک آپس میں تعلق ہے اس کا ایک مدار ہے ہر چیز ہر چیز سے مرتبط ہے ہر چیز ہر چیز کی وضاحت کر رہی ہے اگر وہ معارف ذہن میں ہوں تو ہمیں امام خمینی کا ایک خطبہ یا ایک جملہ سمجھ میں آتا ہے علامہ اقبال کی ایک نظم سمجھ میں آتی ہے جب وہ پورا منظومہ پیچھے انسان کے ذہن میں موجود ہو ان کی خودی کا فلسفہ ذہن میں موجود ہو ان کی رموز بے خودی ذہن میں موجود ہو اور ان کا وہ مدینہ فازلہ ذہن میں ہو ان کا وہ جو نظام ہے فکری وہ سارا ذہن میں ہو امت کی بیداری کا ان کا نظریہ ذہن میں ہو پھر اس کے بعد علامہ اقبال کا کلپ سمجھ میں آتا ہے ورنہ وہ چسکے ہیں کلپ سننا صرف چسکے کی حدہ کیا اس سے زیادہ کسی انسان کو کچھ چیز پلے نہیں پڑتی موسیقی